جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہو اس کے خود کے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہی اس مووی میں بھی ہوا مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک آواز سے جس میں پاسٹ کی کہانی بتائی جا رہی تھی اور فلیش بیک میں وہ سب دکھایا بھی جا رہا تھا جہاں ایک چکن فارم میں بہت سے چکنز موجود ہیں اور وہاں کی اونر جس کا نام ٹویڈی ہے وہ مرغیوں کو بہت بری طرح رکھتی تھی پھر وہ ایک مشین لیا ہے جو چکن کی پائس بناتی تھی لیکن وہاں ایک بہت ہی بہدر ازادی کی دیوانی مرغی جنجر تھی جس نے سب کو جمع کی اور سب کو وہاں سے ازادی دلوائی اب سین پریزنڈ میں آتا ہے دراصل یہ کہانی روکی نام کا ایک مرغہ اپنے ہونے والے ایک بیبی ایک کو سنا رہا ہے اور اسی مرغی کی وائف کا نام جنجر ہے مینس یہی وہ بہدر مرغی ہے جس نے سب کو ازادی دلوائی اب یہیں اسی آئیلینڈ پر سب چکن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی زندگی خوشی سے گزار رہے ہیں پھر تو اسی ایک کی طرف موف کرتا ہے جو ادھر ادھر چلتا ہوا ایک جگہ گھر جاتا ہے اور اس سے ایک کیوٹ سی بیبی چکن نکلتی ہے جس کا نامی لوگ مولی رکھتے ہیں بارے چکن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اسی طرح شرارتیں کرتے کرتے مولی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے اب وہاں جھیل سے ایک بورڈ میں بیٹھے فیچر اور نیک آتے ہیں جو ان چکنز کے لیے آئیلینڈ کے اس پار سے سمان لائیا کرتی تھے راکی ان سے سمان لیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن مولی بھی انہی کی بورڈ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے جس سے راکی واپس لے کر آتا ہے اس کے بعد اب مولی ایک ہونچے درخ پر چڑھ کر جھیل کی دوسری طرف بڑی حسرت سے دیکھتی ہے پھر وہ نیچے آ کر جنجر کے پاس آتی ہے اور بورڈ میں موجود نیک اور فیچر کو بہت پیار سے مخاطب کرتی ہے وہ دونوں کافی ایموشنل ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے کبھی کسی نے اتنے پیار سے مخاطب نہیں کیا یہ دونوں بھی مولی سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے تھے اب مولی جنجر سے کہتی ہے کہ موم ہم ندی کے اس پار گھومنے جا سکتے ہیں جنجر کو پاسٹ کیا داتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہاں ہمارے لیے کچھ نہیں اب وہ روکی کو بتاتی ہے کہ مولی اس پار جانا چاہتی ہے روکی اس کا دھیان وہاں سے ہٹانے کے لیے کارن کو ایک ڈبے میں ڈال کر اس کے پاپ کارن بناتا ہے پھر یہ لوگ مل کر اسے کھاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں اچانا کوئی شور سنائی دیتا ہے جنجر جب آگے ہو کر دیکھتی ہے تو درخت گر رہے تھے جو کہ انسان کارٹ رہے تھے وہ مولی کو وہاں سے لے جاتی ہے پھر وہ بنتی اور میک کے ساتھ ٹیلیسکوپ سے وہاں دیکھتی ہے کہ انسانوں نے وہاں روڈ بنا لیا ہے اور وہاں سے چکن والی گاڑی کو جاتا بھی دیکھتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ چکنز کو فارم پر لے جایا جا رہا ہے جنجر کہتی ہے کہ سب کو بتا دو آج رات میٹنگ ہے اب رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں مولی جنجر سے پوچھتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے میں باہر کیوں نہیں جا سکتی اور یہ مٹنگ کیا ہے جنجر کہتی ہے کہ درخت پر بہت سے پتنگیں آگئے ہیں اس لیے مٹنگ ہے تم اپنے ڈیٹ کے پاس رہے مولی مان جاتی ہے لیکن جنجر کے جاتے ہی مولی بھاگ کر روکی کا پوسٹر لاتی ہے اور اس کے بارے میں اس سے پوچھتی ہے روکی پہلے تو کہتا ہے کہ یہ میں نہیں لیکن پھر وہ مان جاتا ہے سین جنجر پر شفٹ ہوتا ہے جو مٹنگ میں کہتی ہے کہ انسانوں نے روڈ بنا لیا ہے اور وہ چکنز کو فارم میں لے جاتے ہیں وہاں موجود سب چکنز یہ سن کر بہت زیادہ در جاتی ہیں جنجر کہتی ہے کہ ہمیں چھپنا ہوگا سب چکنز اس کی بات سے تفاق کرتی ہیں اب میں ایک جنجر کے پاس آگر پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہونا کیونکہ تم در کے بھاگنے والوں میں سے تو نہیں ہو جنجر کہتی ہے کہ صحیح کہا پر مجھے اب مولی کے بارے میں سوچنا ہے اب یہ سب مل کر پتو کی دیوار بناتے ہیں اور آئی لینڈ کو کور کر دیتے ہیں نیکس مورننگ وہاں مولی کو دکھایا جاتا ہے جو پتو کی دیوار کے نیچے سے وہی گاڑی دیکھتی ہے اور جنجر سے کہتی ہے کہ اس گاڑی میں ایک مرخی خوشی سے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں جنجر کہتی ہے کہ تم ابھی بچی ہو اس لیے تمہیں سائلنڈ سے باہر نہیں جا سکتی تم کو یہاں سب کچھ تو مل رہا ہے مولی کہتی ہے کہ ہاں سوائے آزادی کے اب وہ غصے سے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اب رات کو خواب میں جنجر کو اس گاڑی کے اندر سے ٹویڈیوز پر حملہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کا چکن تو بہت لذیز ہوگا جنجر کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ فوراں جا کر مولی کو دیکھتی ہے لیکن مولی وہاں نہیں تھی آب آئی لینڈ کے سب چکنز اسے ڈونڈنے لگتے ہیں جنجر اور راکی کو پتوں کی دیوار اوپر ہوئی نظر آتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مولی اس پار گئی ہے اب مولی کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل سے ڈرتے ہوئے روڈ پر آ جاتی ہے اور سامنے سے آرہی گاڑی کی لائٹس کو دیکھتے ہوئے وہیں رک جاتی ہے تب ہی ایک اور چکن فریزل وہاں آ کر اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہتی ہے کہ تم گاڑی کے نیچے آ سکتی تھی اب وہ اور مولی ایک دوسرے کو اپنا نام بتاتے ہیں پھر فریزل اس کے ساتھ مزید بات کرنے لگتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ فریزل بھی اسی ٹرک پر جانا چاہتی ہے اب فریزل اسے کہتی ہے کہ چلو وہ ٹرک رکنے والا ہے اب یہ دونوں مل کر ٹرک کے پیچھے جاتی ہیں ان سے سین راکی اور جنجر پر آتا ہے جو کچھ چکنز کے ساتھ مولی کو ڈھونڈنے نکلے ہیں اب پھر سے مولی کو دکھایا جاتا ہے جو فریزل کے ساتھ اسی ٹرک تک پہنچ جاتی ہے جو کہ ایک شاپ کے قریب کھڑا تھا یہ دونوں ٹرک دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اب اس شاپ سے ٹرک کا ڈرائیور نکلتا ہے جسے دیکھ کر مولی تھوڑا ڈر جاتی ہے کیونکہ اس نے اس سے بہلے کبھی انسان دیکھے ہی نہیں فریزل اسے بتاتی ہے کہ یہ انسان ہے اب فریزل اس ڈرائیور کا دھیان اپنی طرف کرتی ہے اور وہ ڈرور ان دونوں کو یہ کہہ کر کہ تم لوگ باہر کیسے آئی ٹرک میں ڈال دیتا ہے یہ سب کچھ پیچھے آ رہے ہیں روکی اور جنجر بھی دیکھ رہے تھے اب وہ دونوں بھی ٹرک کے پیچھے لٹک جاتے ہیں لیکن ٹرک کو جمپ لگنے کی وجہ سے جنجر جا کر پیچھے آ رہے ہیں باقی کے چکنز کے اوپر گرتی ہے اور روکی بھی وہیں آ کر گرتا ہے اب یہ لوگ فارم سے کچھ دور ہوتے ہیں اور اسے ٹرک کو فارم کے اندر جاتا دیکھتے ہیں جو کافی ہائر سیکیورٹی سسٹم سے بنایا گیا تھا یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جانا آسان کام نہیں جنجر کہتی ہے کہ پہلے ہم فارم سے بھاگی تھے اب ہمیں فارم کے اندر جانا ہے اب فریزل اور مولی کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں انہیں باقی کی چکنز کے ساتھ ڈاکٹر فرائے ایک مشین سے گزارتا ہے جس کے بعد ایک اور آٹومیٹک مشین سبھی چکنز کی گلے میں الیکٹرونک بینٹس لگا رہی تھی لیکن فریزل اور مولی بنا بینٹس لگوا ہے ہی اس مشین سے بچ کر دوسرے طرف کوچ جاتی ہیں اب یہ دونوں باقی کی چکنز کے ساتھ ایک بہت ہی حسین جگہ آ جاتی ہیں سین پھر سے جنجر لوگوں کی طرف آتا ہے جہاں جنجر کہہ رہی تھی کہ ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی پلان تو سوچنا ہوگا ابھی روکی کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو میں اندر جا کر مولی کو لے آؤں گا اب وہ فلور کی مدد سے کافی مشکلوں کے بعد زندہ اندر جانے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے لیکن الیکٹرونک ڈس بینٹس سے اپنے اندر ڈال دیتی ہیں اب جنجر کو دکھایا جاتا ہے جب وہاں اندر جانا مطلب موت کو گلے لگانا لیکن جب وہ یہ سنتے ہیں کہ مولی اندر ہے تو وہ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں اب یہ سب مل کر اندر جانے کا پلان بنانے لگتے ہیں دوسری طرف فریزل اور مولی اسی جگہ کافی انجوائے کرتی نظر آتی ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں مولی یہ ریلائز کرتی ہے کہ ان چکنز کے ساتھ کوئی تو مسئلہ ہے وہ یہ بات فریزل سے بھی کہتی ہے اور اب یہ دونوں مل کر اس بات کی خوچ کرنے لگتی ہیں مگر تبھی ڈاکٹر فرائ اپنے کیمرے میں فریزل کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے گلے میں بینٹ نہیں ڈالا ہوا اب جنجر کو اس کی پوری ٹیم کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں یہ لوگ بڑی ہی سمائیداری سے واشمن کو چکمہ دے کر اسے ٹھکانے لگا کر اندر جاتے ہیں پھر نیکو اور فیچر سیکیورٹی کیمرہ میں پکچر لگا کر یہ مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں اب یہ لوگ کافی سمائیداری سے چھپتے چھپاتے ہیں اپنے سامان کے ساتھ اندر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن نیکو اور فیچر غلطی سے دس بین کے اندر چلے جاتے ہیں اب جنجر کیمرہ سے سیکیورٹی گارٹ کی آنکھ کی پکچر لے کر وہاں سکین کرواتی ہے اور گیٹ کھل جاتا ہے اور یہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں اب ایک جگہ پھر سے روکی کو دکھایا جاتا ہے اور وہیں نیکو اور فیچر بھی آ کر گردے ہیں اب یہ تینوں آگ میں گرنے لگتے ہیں لیکن پھر امریلہ کی مدد سے یہ لوگ ایک جگہ آ کر گر جاتے ہیں جن پھر سے مولی اور فریزل کی طرف آتا ہے جو یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ مرگیوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تب یہ مولی ایک طرف گر جاتی ہے اور وہاں چکن کوسٹیم پہنے ڈاکٹر فرائی آتا ہے جو فریزل کو وہ بینٹ پہنا دیتا ہے اور اب فریزل بھی باقی مرگیوں کی طرح ریاکٹ کرنے لگتی ہے مولی کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا وہ کہتی ہے کہ میں یہ پتہ لگا لوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے پھر میں ضرور واپس ہوں گی یہ میرا وعدہ ہے تم سے اب مولی اس جگہ سے نکل کر ڈاکٹر فرائی تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ ایک ریسٹورنٹ کے مالک سمیت سے بات کر رہا تھا وہیں جنجر بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آ جاتی اور مولی کو دیکھ لیتی ہے پھر وہ دونوں مزید اندر جاتے ہیں جن کے پیچھے مولی اور جنجر بھی چلی جاتی ہیں لیکن جنجر کی باقی کی ٹیم دروازہ بند ہونے کی وجہ سے باہر ہی رہ جاتی ہے اب ایک طرف روکی کو بھی نیکل فیچر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں وہ لوگ نیچے مولی کو دیکھ لیتے ہیں اب ڈاکٹر فرائی ایک پریزنٹیشن اسمیت کو دکھاتا ہے جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ مرگی موت کے خوف سے سہم جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کے گوش میں کوئی ٹیسٹ نہیں رہتا اسی وجہ سے یہ لوگ مرگیوں کے گلے میں وہ الیکٹرونک بینڈ ڈالتے ہیں جس سے مرخی خوشی خوشی مرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کا گوشت بہت ہی لذیذ لگے اب وہاں ڈاکٹر فرائی کی وائف مطلب ٹوئیٹی آتی ہے اور انہیں مزید آگے کی طرف لے جاتی ہے جس کے پیچھے مولی بھی جانے لگتی ہے اور جنجر بھی وہاں کر مولی کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس کبھی اب آئندہ ایسے مت کرنا اب ٹوئیٹی ایک زندہ مرخی کو مشین کے ذریعے اس کے نگٹس بنا کر سمیت کو ٹیسٹ کرواتی ہے جس کی وہ بہت تعریف کرتا ہے جنجر اب مولی کو کہتی ہے کہ چلو بھمیں یہاں سے چلنا ہوگا مولی کہتی ہے کہ فریزل میری دوست ہے اور میں نے فریزل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بچاؤں گی مرنہ وہ ماری جائے گی یہ دونوں باتیں کری رہی ہوتی ہیں کہ ٹوئیٹی وہاں جنجر کو دیکھ لیتی اور پہچان جاتی ہے یہ جنجر کو پکڑ لیتی ہے اور ڈاکٹر فرائے سے جنجر کے گلے میں بھی وہ الیکٹرک بینڈ لگوا دیتی ہے یہ سب روکی بھی کہیں دور سے دیکھ رہا تھا اور جنجر کی باقی کی ٹیم بھی سی سی ٹی وی کیمرہ میں یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اب ٹوئیٹی مشین کی پاور کو فل کر دیتی ہے اور جنجر پر اثر ہونے لگتا ہے اب روکی کسی طرح ٹرک لگا کر وہاں پہنچ جاتا ہے جس سے ٹوئیٹی اور ڈاکٹر فرائے گیر جاتا ہے پھر مولی جنجر کو وہاں سے لے کر جانے لگتی ہے میکر جنجر اس بینڈ کی وجہ سے عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی وہاں دوسری طرف روکی ان سب کو ڈانس کر کر دکھا رہا تھا سارے گارڈ سب روکیٹ کو پکڑنے لگتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جنجر کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو ایک جگہ سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور پھر وہ اچانک مولی اور جنجر سے آ کر ٹکرا جاتے ہیں اب مولیوں سب کو بتاتی ہے کہ جو موم کی گلے میں بینڈ لگا ہوا ہے یہی ان کو بہکا رہا ہے کتنے میں وہاں پر گارڈ آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں پکڑتے ہیں تب ہی نیکو اور فیچر اس گارڈ کے اوپر آ کر گرتے ہیں اور وینڈو بھی گارڈ کے سر پر لگتی ہے جس سے وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے اب جنجر جو کہ اپنے ہواس میں نہیں تھی ایک ٹری میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور یہ لوگ بھی اسی کی پیچھ اسی ٹری میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں جنجر کے فرنس اس کے گلے سے وہ بینڈ تو نکال لیتے ہیں لیکن اسی ٹری سے وہ لوگ ایک کورن سے بھرے گرینڈر میں جا کر گر جاتے ہیں اب یہاں جنجر بھی ٹھیک ہو کر اٹھ جاتی ہے اور یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یہاں سے باہر کیسے نکلنا ہے تب ہی ایک جگہ روکی کو دکھایا جاتا ہے جو گارڈ سے بچتا بچاتا بھاگ رہا ہے تین پھر تو اسی گرینڈر میں آتا ہے جہاں یہ سب ایک کے اوپر ایک چڑھ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہاں سے نکلنے کا راستہ تو بہت انچائی پر تھا اب اسی انچائی والے رستے پر کھڑا روکی ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ارے تم لوگ یہاں ہو رکا میں بھی آتا ہوں یہ لوگ اسے بہت روکتے ہیں لیکن اس تک کوئی آواز نہیں پہنچتی اور وہ نیچے کوت جاتا ہے اور کودنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس میں کتنی بڑی خلتی کی اب مولی وہاں بیٹھ کر رونے لگتی ہے کہ کاش میں نے آپ کی بات مانی ہوتی مم اور یہاں آنے کی زدنا کی ہوتی روکی اور جنجر اسے کافی حوصلہ دیتے ہیں سین اب ٹوئیڈی کی طرف آتا ہے جو اپنی کیمرے میں اسمیت کر ٹرک وہاں سے دیکھتی ہے اور ڈاکٹر فری سے کہتی ہے کہ مرخیاں فرائی کے لیے ریڈی کرو وہیں ہیں گارڈ آ کر بتاتا ہے کہ وہ ساری مرخیاں جو ابھی یہاں آئی تھیں وہ کارڈ کے گرینڈر میں بھز گئی ہیں اب ٹوئیڈی گرینڈر مشین سٹارٹ کر دیتی ہے وہاں جنجر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جنہیں پتہ چل گئے تھا کہ کارڈ کے نیچے گرینڈر لگا ہوا ہے اب یہ سب مل کر بوم میں وہاں آنے والی ہلکی شوہوں سے آگ لگا دیتے ہیں جس کی ہٹ سے کارڈ پکنے لگتے ہیں اور یہ سب اوپر آتے آتے ہیں پاپکن سمیت اوپر کی طرف سے باہر نکلتے ہیں جہاں پہلے ہی فالر باہر جانے کا رستہ بنایا موجود تھا اب یہ سب یہ بہت خوش تھے کہ وہ لوگ یہاں سے باہر جا سکیں گے لیکن مولی وہاں بہت افسردہ سی کھڑی تھی جس سے دیکھ کر جنجر کہتی ہے کہ میں فریزل اور باقی کی مرخیوں کو یہاں مڑنے کے لیے چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گی اب باقی کی سب اس کی بات سن کر پھر سے واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ نیچے دیکھتے ہیں کہ سمیت اپنے ٹرک کے ساتھ چکنز کے نگٹس لینے کے لیے وہاں آیا ہوا ہے اب جنجر سب کو پلان سمجھاتی ہے سین پھر سے ٹوڈی کی طرف آتا ہے جو ڈاکٹر فرائے کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ ساری چکنز کو ریموٹ کا بٹن دبا کر فرائے کے لیے جانے کے لیے ریڈی کریں کیونکہ وہ بٹن اس لیے تو ان کے گلے میں لگائے گئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر فرائے وہ بٹن آن کرتا اور روکی اور جنجر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ڈاکٹر فرائے کو ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں لیکن پھر وہاں پر ٹوڈی آ جاتی ہے اور اصل ریموٹ اٹھا کر بٹن دبا دیتی ہے اب ساری چکنز اس مشین کی طرف بڑھنے لگتی ہیں وہی مولی اور باقی کی ٹیم پہلے ہی موجود تھی اب مولی اور میک سب سے پہلے فریزل کے گلے سے وہ بینڈ نکالنے لگتے ہیں وہی دوسری طرف روکیٹ وہ ریموٹ اٹھا لیتا ہے لیکن ٹوڈی اسے ریموٹ سمیتی نیچے کی طرف پھینک دیتی ہے ریموٹ اس مشین کی طرف بنی ایک پل جیسی جگہ پر جا کر گرتا ہے جنجر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے وہی مولی اور میک وہ بینڈ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر مولی فریزل کو سب کچھ بتاتی ہے لیکن صحیح وقت پر جنجر بٹن دبا دیتی ہے اور سب چکنز کی جان بچا لیتی ہے وہی روکی آ کر ٹوڈی پر چھلانگ لگاتا ہے اب مولی اسی مشین میں گھرنے لگتی ہے لیکن جنجر اسے بچا لیتی ہے پھر روکیٹ ان دونوں کو بچا لیتا ہے اب ٹوڈی خود اس مشین میں گر جاتی ہے اور اس کے مشین میں گرنے سے مشین بند ہو جاتی ہے اب جنجر ساری چکنز کو ٹرک میں لے کر وہاں سے نکلنے لگی تھی لیکن پھر ٹوڈی نگٹس کے مسالے میں لپٹی ٹرک پر آ کر ان پر حملہ کرنے لگتی ہے مگر صحیح وقت پر فالر وہاں آ کر اس پر حملہ کر کے اسے پانی میں گھرا دیتا ہے اب یہ لوگ فارم سے باہر نکل آتے ہیں اور ٹوڈی کے ایڈوانس روبارٹ اسی پر حملہ کرنے لگے تھے اور اس کا پورا فارم پوری طرح سے دبا ہو رہا تھا اور فائنلی یہ سب چکنز کو لے کر اپنے آئیلینڈ پر واپس آ جاتے ہیں اور یہاں ہاں سے خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں اب آخر میں جنگر کو اسی کی ٹیم کے ساتھ ایک اور فارم پر دوسری چکنز کو ازاد کرواتے دکھایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر واشنگ